بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی وصحابہ وسلم شاد رہیں آباد رہیں وقلوب وازہان سلامت رہیں وہ دہن وہ سماعتیں وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پرنور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پہروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالسِ ذکرِ ربِ رحیم کے لیے اور ذکرِ مصطفیٰ کے لیے مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام نات زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد افضل نوشاہی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب ہم اس کے محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جو کوئی ناظرین آقلِ السلام کے ذکر سے محبت کرتا ہے حضور کے ذکر سے عشق کرتا ہے اس ذکر کی بدولت نہ وہ اس دنیا میں زندہِ جعوید ہو جاتا ہے بلکہ آقلِ السلام کے ذکر کی توفیل آقلِ السلام کی مدہ سرائی کے توفیل اس کو آخرت میں بھی انشاءاللہ زندگی ملے گی عزت ملے گی وہ سر خرو ہوگا ہمارے اس پروگرام میں ناظرین ارضِ وطن پاکستان کے مشہور و معروف ناتخان ہماری اس نشست کی زینت ہوتے ہیں لیکن آج جو شخصیت ہمارے اس خوبصورت پروگرام نات زندگی ہے کی زینت ہیں وہ عالمِ اسلام میں ناتخانی کے حوالے سے آقلِ السلام کی مدہ سنا کے حوالے سے پاکستان کا فخر ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بریعظم ایسیا ہو بریعظم یورپ ہو میڈلیسٹ ہو جہاں بھی آقلِ السلام کے ذکر سے پیار کرنے والے بستے اور رہتے ہیں جو حضور کا ذکر سنتے ہیں وہ اس نام سے با خوبی واقف ہیں وہ اس نام سے محبت کرتے ہیں ان کے انداز سے محبت کرتے ہیں آپ بہت سارے ناتخانوں کے استاز ہیں اور ایسا اندازے بیان رکھتے ہیں کہ جس کو ہماری نوجوان نسل کسرت کے ساتھ فالو کرتی ہے اور آپ کی ساری زندگی آقلِ السلام کی سناخانی میں گزری ہے اور آپ کی سناخانی کی جو خدمت ہے آقلِ السلام کے ذکر کی جو خدمت ہے اس کے سلے میں حکومتِ پاکستان نے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا ہے آپ سدارتی آوڑی آفتہ ہے آپ کے اور بہت سارے حوالے ہیں میری مراد استاز ناتخان اور ایک منفرد شخصیت جنابِ سید زبیب مسعود شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جی کبلہ ہماری بہت خوشبختی کہ آج پہلی دفعہ میری پرگرام میں تشیف لائے اور زینت بخشی مجھے خود بہت اچھا لگا ویسے تو ایک عرصے سے کیو ٹی وی کے ساتھ ایک بڑا محبت کا تعلق ہے اور الحمدللہ آپ بھی میں بھی ہم کیو ٹی وی فیملی کا حصہ ہیں الحمدللہ تو بڑے دنوں سے مجھے پتا چل چکا تھا کہ نازندگی ہے جو پروگرام ہے اور ایسا پروگرام کہ جو دنیا بھر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے عشق رکھنے والے احباب جو ہیں وہ اس پروگرام کا شدت سے انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تو کوشش تھی کہ جلد از جلد جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوا جائے تو خیر وہ وقت آن پہنچا اور میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ کریم مزید عزتیں اور مزید شرف نصیب کرمائے سبحان اللہ ناظرین ایک بات ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب کوئی کسی فن کے ساتھ منسلک ہو کر اس فن سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے جب اس فن کے ساتھ عشق کرتا ہے تو پھر جب اس میں وہ کاملیت حاصل کرتا ہے تو اس فن میں وہ ایک سمبل ایک سائن ایک پہچان بن جاتا ہے سار فن ایک سائڈ پہ رکھ دیں لیکن جو فن ناث ہے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے جب یہ شخصیت فن ناث کے ساتھ منسلک ہوئی اور اس کے ساتھ آپ نے جب عشق کیا تو پھر جو شخصیت ہمارے سامنے آئی اس کا نام سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہے اور بہت ساری دنیا بہت سارے ینگسٹر آپ کی انداز کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ شاہ جی آپ سے نات کی جو آپ کا نات کا سفر ہے اس کا ارتقاء ہے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی تو اولاں ہمارے ناظرین کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ناتِ رسول مقبول میں پیش کرتا ہوں ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نات کے صدقے ہماری عبرو کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت و سنا ہی کی بدولت ہے اللہ اکبر بے شک جتنی عزتیں ہیں جتنا عروج اور رہی بات پھر یہ کام ہے اب یہاں صرف رازیاں ہیں والدین کی دعائیں اور بالخصوص میرے اس سادے گرامی سبحان اللہ حضرت سید منظور کونین شاہ صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ یہ سب کا سب ان کا فیضان ہے سبحان اللہ یقین کریں دنیا بھار میں بہت بڑی کنٹریبوشن ہے رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا میں نے سپیشلی انشاءاللہ ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کرنی ہے بلکہ تہدیس نعمت کے طور پر اولاً آپ نے ان کا ذکر فرمایا اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے جنابی امیر سابری سبحان اللہ ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے میرے مولا یہ تمنا ہے مدینہ دیکھو میرے مولا یہ تمنہ ہے مدینہ دیکھو جو کہ ہے کعبے کا کعبہ وہی کعبہ دیکھو جو کہ ہے کعبے کا کعبہ وہی کعبہ دیکھو سبحان اللہ یہ ہی دولت ہے مجھے ہجرے نبی نے بخشی یہ ہی دولت ہے مجھے گجرے نبی نے بخشی آنکھ کا رونا کبھی دل کا تڑپنا دیکھو آنکھ کا رونا کبھی دل کا تڑپنا تڑپنا دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ چاک داما ہو میرا سر پہ ہو خاکے تیبہ چاک داما ہو میرا سر پہ ہو خاکے تیبہ اپنی دیوانگی کا آپ تماشا دیکھو اپنی دیوانگی کا آپ تماشا دیکھو کیا کہنے سبحان اللہ شوق دیدار نے دیوانا کیا ہو ایسا کہ جالیاں چوم کبھی گم بد خزرا دیکھو اور عبدالبھائی شیر آپ کی نظر ہے کہ تیبہ کو دیکھا تو یہ حسن عقیدت عقیدت نے کہا تیبہ کو دیکھا تو یہ حسن عقیدت نے نے کہا کہ فرش پر عرش مولا کا میں نہ چاہا دیکھو جو کہ ہے کعب تیبہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز نظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ لوٹتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے خیر مقدم ہیں نظرین آپ کا پروگرام ناعت زندگی ہے میں اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب آج ہماری اس خوبصورت نشست کی زینت ہیں شاہ جی قبلہ آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش فرمایا میرے ذہن میں ایک قویسن آیا کہ آپ نے تحضیح نعمت کے طور پر اولاً آپ نے تذکرہ فرمایا اپنے استاد گرامی قبلہ کا تو یہ جو انہوں نے ہیرہ تراشا ہے آپ کی شکل میں سبحان اللہ اس میں جب کلام کی آپ سیلیکشن کرتے ہیں پھر آپ نے بہت ساری بلا شبہ انہی کا فیض ہے آپ نے بہت ساری کمپوزیشنز نئی نئی کمپوزیشنز نات میں دی یہ ذرا ان کے اس فیض کے حوالے سے سیلیکشن آف کلام اور پھر یہ جو لیسور ہے اس حوالے سے ان کی کنٹیبوشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے حفظ نوشائی صاحب میں استاد گرامی کہنا لفظ بلفظ جو جملے ہیں وہ یہاں ادا کرنا سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجاز کے لیے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں ایک دنیاوی محبوب کے لیے جب اتنی کوشش کرتے ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے ہم کوشش اور محنت کیوں نہیں کر سکتے کیا کہنے وہ محبوب کے جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی بلکہ یہاں تک بزرگوں سے علماء سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی پہچان ہی ان کے لیے کروائی تو آپ کا فرمان تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت و سنا کرو تو یار کوشش کرو کہ مطلب ایسا ہو کہ الگ ہو سبحانہ اللہ تاکہ مجازی کام کرنے والے بھی جو ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جب سنیں تو وہ کہیں کہ ہر کیا پڑھا جا رہا ہے کیا کہنے کیا انداز ہے تو وہی مطلب ایک فکر تھی ایک سوش تھی اور پھر آپ نے ہمیشہ مطلب جب تدریس کا سوصلہ جاری رہتا تو آپ نے فرمایا کرنا کہ بیٹا لکیر کا فقیر نہیں رہنا سب کے لیے درس ہوتا تھا وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالی کی ہر تخلیق جدا ہے اللہ اکبر اللہ کریم کی ہر تخلیق جدا ہے تو جو اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کی ہے وہ دنیا کو بتاؤ کہ میں یہ ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو بڑی مطلب کام عمری میں ہی مجھے وہ دل و دماغ میں ڈال دیا کہ بیٹا ضرور کاپی کرو لیکن اپنا آپ ظاہر کروانا ہے اللہ اکبر اللہ وہ بتانا ہے کہ زبیب مسعود یہ ہے سبحان اللہ تو یہ انہی کے فیضان سے پھر مطلب کوشش ہمیشہ سے رہی کہ نئے کلام تلاش کروں اچھا بڑی کم عمری کی یہ بات ہے کہ ایسے ایسے کلام میں نے مطلب تلاش کیے پھر جب بندہ کوشش کرتا ہے نا حالانکہ دھن بنانا کوئی مطلب آسان بات نہیں ہوتی جا جا تو وہ مطلع کی دھن بن جائے کرتی تھی انترہ نہیں تھا بنتا تو میں نے جب جا کے سنانا تو بڑے راضی ہوتے بہت پیار کرتے تو پھر ایک دفعہ ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ مظفر وارسی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی مزید راجعہ بلند فرمائے آپ کا ایک کلام ایک بے نام کو عزاز نصب مل جائے کاش مدہ پہ امبر کا لقب مل جائے مجھے یاد پڑتا ہے آپ بھی اس پروگرام میں تھے ناد کائنات جو عمرہ میں تو اس کا جو مطلب ہے وہ اس کا مطلب مجھنا چیز سے ترتیب بس ہو گیا تھا کسی طرح تو میں نے جب جا کے سنایا تو بڑے راضی ہوئے تو میں نے کہا انکل جی میں نے ساری زندگیوں نے انکل کہا اللہ وہ فرمانے لگے بیٹا بہت اچھا ہے تو میں نے کہا انکل جی اب اس کا انترہ نہیں بن رہا تو مسکر آئے تو کہتے ہیں اچھا چل دیکھ دیا تو انہوں نے ایسا انترہ بنایا کہ مطلب کمال ہو گئی سبحان اللہ خوش ہو کے راضی ہیں میں کہے جی بڑا راضی ہیں نظرین آپ نے یہ بڑے ایک قیمتی جملے ہیں جو شاہ صاحب نے ہمارے لیے بیان کیے جتنے سناخان ہیں وہ اس بات کو فالو کریں اور یہاں میں یہ بات ضرور کروں گا کہ سید منظور القونین رحمت اللہ علیہ ان کا وہ جملہ جو شاہ جی نے آپ کو بتا دیا سنایا ہے آپ کو اس کو مدنظر رکھیں تو پھر آپ کی باڈی لینگویج آپ کا لباس آپ کا نات پڑھنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے اور وہ مختلف ایسے ہوتا ہے کہ آپ نات پڑھتے ہیں اور آپ کی بھی آنکھیں برستی ہیں پھر سامین کی بھی آنکھیں برستی ہیں سبحان اللہ جی شاہ جی کبلا اگلا کلام ہمارے ناظرین کے لیے میں پیش کر دہا ہوں مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یا غامرزی نہیں چلتی کسی کی یا غامرزی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نوازوں کا وسط وہ صدقہ باٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے سعید محمود شاہ صاحب کا یہ کلام ہے اور اسی وزن پہ ہمارے بھائی ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں حسنی سید صاحب آپ نے کچھ اشار لکھے سعیدہ پاک کی بارگاہ میں سماعت کیجے گا یہ چکی سعیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سعیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کہیں گے کہیں گے مصطفی قدموں سے لگ جا مصطفی مصطفی ہمارے ایمان پختہ کامل ہونے دلیل یہ دولت ہمارے دامن سے کبھی نہ جائے شاجی قبلہ آفیت کے ساتھ سلامت رہیں ایک اور کلام تاکہ یہ کیفیت ٹوٹنے نہ پائے ابھی سیٹ پہ ہمارے بھائی حنیف بھائی بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے تو میں وہی کلام پیش کرتا ہوں سبحان اللہ یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے روزہ پاک روزہ پاک پہ سب زبت نفس کرتے ہیں ہے اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام ہوں غلامان محمد محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے اور یہ شیر ہمیشہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے سامنے میرے اس سادے کے رامی ہوتے ہیں شیر سماعت کیجئے گا کہ داور حشر نے یہ کہ کہ مجھے چھوڑ دیا داور حشر نے یہ کہ کہ مجھے بخش دیا کہ خوب تجھ کو میرے پیارے کی سانا آتی ہے خوب تجھ کو خوب تجھ کو خوب تجھ کو میرے پیارے سانا سنا آتی ہے سبحان اللہ خوبصورت کلام اور آقل اسلام کے ذکر کے زمزموں سے ہماری سماعتوں کو مزین فرما رہے ہیں جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ لوٹتے ہیں خیر مقدم ہیں ناظرین آپ کا پروگرام ناعت زندگی ہے میں اور آج یہ خوش بقت گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر ایک کیف ہے سماع ہے آقا علیہ السلام کے ذکر کا اور آج جو کیف پیدا فرمانے والی شخصیت ہیں جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب اچھا شاہ جی قبلہ یہ ہمارے بہت سارے چونکہ نات خانوں کے لیے اسلاح کی بات کے حوالے سے چونکہ آپ کے دامن میں فیض ہے قبلہ سید منظور القونین شاہ صاحب کا میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نات کے اندر جب ایک کلاسیکل انداز اختیار کرتے ہیں تو ہم جگیں کہتے ہیں اور جگیں کہتے ہوئے کیفیت سے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ حضور شاہ صاحب کا خاصہ تھا اور ماشاء اللہ ان کے فیضے آپ کا بھی خاصہ ہے یہ اس بات کا ڈومینٹ رہنا اس حوالے سے ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بے شک جگہ کہیں لیکن درد اور تڑپ والی کیفیت جانے نہ پائے آپ کی سوال میں ہی جواب ہے اللہ اکبر اچھا پہلی جو بات آپ نے کی نا کہ یہ کیفیت یہ کیف یہ سرور یہ بخدا اسم نات خان کا کوئی رول نہیں ہوتا اللہ خود یہ سب اور سب آپ علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا ہی فیضہ آنے ساتھ یہ نام ہی فیض والا ہے سرور والا ہے کیف والا ہے یقین کریں ایسے ایسے لوگ سنتے ہیں کہ جنہیں مطلب کبھی کسی استاد کے پاس نہیں مبیٹھتے ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے اور وہ جب ناس شریف پڑھتے ہیں تو مطلب ہمیں مطلب اتنا اتنا عرصہ ہو گیا سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے تو وہ پہلی دفعہ بندہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سنتے ہیں اور ہم سن کے ایسی کیفیت ملکی ہے کہ سبحان اللہ یہ اللہ کریم کی خاص مطلب یہ استغراق حضور کی بارگاہ جب ہوتا ہے اور دوسری جو آپ نے بات کی نا دیکھیں فوقیت جو ہے نا وہ کلام ہے یہ جو ترنم ریزی ہے یہ مطلب تھوڑا سہارا ہے کہ لفظوں کو بنا سمار کے پیش کیا جائے لیکن اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نا پیچھے رہ جائے اور موسیقیت ہم حاوی کر دیں بہت قیمتی بات بہت غیر مناسب بات ہے ساجی کبلہ ہمارے جو ایکزیکٹیو پروڈیوسر ہیں جناب محترم محمد عامر فیاضی صاحب اور بالخصوص جو چیرمن ہے ہمارے ایر وائی ڈیجرل کے جناب حاجی عبدالروف صاحب آپ سے وہ اپنی ایک بڑی پسندیدہ نات سنتے ہوتے ہیں میرے آقا نے میری بات کی ہوئی ہے یہ ہمارے ناظرین کے لئے بلکہ دلی دعا ہے کہ اللہ کریم حاجی عبدالروف صاحب کو صحت و آفیت لنبی زندگی عطا فرمائے آمیر بھائی بھی ایک کلام سنتے ہیں حاجی صاحب بھی ہمیشہ فرمائش کر کے ایک کلام سنتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں دلوں نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے گزریے میرے دو زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے اے فرشتو اے فرشتو اے فرشتو میرے آمال نہ تولو ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقاں کا اراد کیا ہے میرے لیے میرے آقاں نے بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین کتنا خوبصورت یہ مصرہ ہے اور جو کوئی میرے آقا کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں میرے آقا کے ذکر کی محافل منقد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں یہ ذکر روشنی کرے گا کل قیامت کو پتہ چلے گا اور کتنا خوبصورت مصرہ شاہ جی قبلہ سلامت رہے آپ میرے لیے میرے آقاں نے بات کی ہوئی ہے ناظرین پروگرام نات زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں آقا علیہ السلام کی توفیق کے ساتھ کچھ اشہار میں نے کہے اس پر اختتام کروں گا اور پھر میں گزارش کروں گا محترم شاہ صاحب سے نات کے لیے شاہ جی قبلہ آپ کا بارے دے گر بہت شکریہ معزز ناظرین مدینہ طیبہ میں میں نے یہ نات لکھی کہ نگاہ مصطفیٰ کی جدر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے اور تصور میں لمحات لا کر تو دیکھو بلالی آزان سے سہر ہو رہی ہے اور وہ خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے اور ناظرین سنیئے کہ تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے شاہ جی قبلہ تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے تڑپنے کی ان کو خبر ہو رہی ہے اور مقتہ ہے کہ عجب درد ہے یہ جدائی کا افضل عجب درد ہے یہ جدائی کا افضل بچھڑتے ہوئے آنکھ تر ہو رہی ہے جی شاہ جی قبلہ کلام پیش فرمائیے اسی کیفیت میں میں رہنا چاہوں گا سبحان اللہ ٹھیک ہے دی ہم 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 میں کے بے وقتوں بے مایا ہوں میں کے بے وقتوں بے مایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں تیری چاہے میں کٹے چند پلیوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارایا ہوں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں ہوں